برطانیہ میں چار جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں چھے سو پچاس نشستوں پر چار ہزار پانسو پندرہ امیدواران حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں ایک دن باقی ہے برطانیہ میں جمعیرات کے روز ہی انتخابات کیوں ہوتے ہیں اس حوالے سے احوال جانتے ہیں مشرق لندن سے ہمارے نمائندے نمان کیانی سے نمان کیا تفصیلات ہیں برطانیہ میں چار جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں چھے سو پچاس نشستوں پر چار ہزار پانسو پندرہ امیدواران حصہ لیں گے جبکہ چار سو انچاس ازاد امیدواران الیکشن لڑیں گے دوہزار اکیس کی مردم شماری کی اگر بات کی جائے تو اس مردم شماری کے مطابق اسے سینسس کہا جاتا ہے اس کے مطابق تین اشاریہ نو ملین مسلمان برطانیہ میں آباد ہیں جو برطانیہ کی کل آبادی کا چھے اشاریہ نو فیصد بنتے ہیں اب تک کی وزراء آزم کی بات کریں تو اب تک برطانیہ میں چھپن وزراء آزم اس برطانیہ پر حکومت کر چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے رابرٹ وال پول ہیں جنہوں نے اکیس پرس برطانیہ پر حکومت کی جب سے کم عرصے والی اگر وزیر آزم کی بات کریں تو میس لسٹریس ہیں جنہوں نے برطانیہ میں صرف انچاس دن حکومت کی واضح رہے برطانیہ میں تین سو تریانوے پولٹیکل پارٹیز ریجسٹرڈ ہیں جس میں نائنٹی ایٹ پولٹیکل پارٹی جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ پینتیس سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے امیدواران صرف ایک ایک سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے علاوے سے اگر ہم الیکشن کے دن کی بات کریں تو برطانیہ میں انیس وقت اس کے بعد سے اب تک ہر الیکشن جمرات کے روز جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے جمرات کے روز وہ ہوتا ہے جس کا براہ راست کوئی قانون موجود نہیں ہے مگر کیونکہ جمعہ کا روز جو ہے وہ برطانیہ میں پے ڈے جو مانا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اتوار کا روز ہے وہ یہاں کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں جس کی ویسے جمرات کا روز جو ہے وہ انیس وقت اس کے بعد سے اب تک مختص کیا گیا ہے جس کے لیے برطانیہ میں براہ راست کوئی قانون موجود نہیں ہے مگر آنے والے الیکشن بھی چارل جولائی کو جمرات کے روز کیا جائے گا